انفلٹریشن لگ پگ نہ کے برابر ہے کوش ایک اٹمٹ ہوئے انفلٹریشن کے جن کو بڑی سکتی سے دوایا گیا اور ان کو ناکام کیا گیا ایک کا دو کا انفلٹریشن سکسسفل بھی ہوئی جس کے بارے میں رپورٹس ہیں جس کے بارے میں ہم لوگوں نے چرچہ کیا آج آرمی کے آفیسر باقی جترے بھی سی اے پی ایف ہیں ان کے آفیسر پولیس کے سبھی آفیسر جو علاقہ کے ہیں ان سے چرچہ ہوا ہماری جو بارڈر کی گریڈ ہے مجبوط ہے اس کو اور مجبوط کرنے کے بارے میں بھی مشورہ ہوا اور جہاں پر کپوارا کے عوام کو مبارک ہے کہ آج ملٹنسی کپوارا میں جیرو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو جیرو لیول پہ ہی رکھا جائے جہاں کے نوجوان کو جہاں کے جوت کو بھی مبارک ہے کہ وہ اسی طریقے سے جو امن کے ساتھ انہوں نے اپنا جڑاؤ کیا ہے امن کے ساتھ جڑے ہیں اس کو امن کے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے جہاں پر بہت طرح کی ساجشیں بہت طرح کی پرووکیشن جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں آر پار سے کچھ طرح کی پرووکیشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ پرووکیشن ہمارے حق میں نہیں ہیں ہمارے عوام کے حق میں نہیں ہیں ہمارے حق میں نہیں ہیں ہم نے لمبا عرصہ جان اور مال کا نقصان بڑی سکیل پہ اٹھایا ہے آج وقت ہے کہ اس نقصان کی برپائی ہم امن کے ساتھ کھڑا ہو کے کر سکتے ہیں اور ہمیں امن کی راہ پر چلنا ہے یہ میں نوجوان کو کہنا چاہتا ہوں ڈرکس کا کاروبار ڈرکس کی تسکری پہلے سے بڑی ہے اس تسکری کو پاکستان استعمال کر رہا ہے جہاں کی ملٹنسی کو فروک دینے کے لیے اس کی فنڈنگ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو تگڑے ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ یہ نہ صرف فنڈنگ کے کام آرہی ہے بلکہ بہت سارے نوجوان نشوں کا شکار ہو رہے ہیں اگر نوجوان نشوں کا شکار ہو جائے گا تو نوجوان ہی نہیں بلکہ ہمارا سماج ہمارا معاشرہ بیمار ہو جائے گا انفلٹریشن لگ پگ نا کے برابر ہے کوش ایک اٹیمٹ ہوئے انفلٹریشن کے جن کو بڑی سکتی سے دوایا گیا اور ان کو ناکام کیا گیا ایک کا دو کا انفلٹریشن سکسسفل بھی ہوئی جس کے بارے میں رپورٹس ہیں جس کے بارے میں ہم لوگوں نے چرچہ کیا آج آرمی کے آفیسر باقی جترے بھی سی اے پی ایف ہیں ان کے آفیسر پولیس کے سبھی آفیسر جو علاقہ کے ہیں ان سے چرچہ ہوا ہماری جو بارڈر کی گریڈ ہے مجبوط ہے اس کو اور مجبوط کرنے کے بارے میں بھی مشورہ ہوا اور جہاں پر کوپوارا کے عوام کو مبارک ہے کہ آج ملٹنسی کوپوارا میں جیرو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو جیرو لیول پہ ہی رکھا جائے جہاں کے نوجوان کو جہاں کے جوت کو بھی مبارک ہے کہ وہ اس کو کسی طریقے سے جو امن کے ساتھ انہوں نے اپنا جڑاؤ کیا ہے امن کے ساتھ جڑے ہیں اس کو امن کے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے جہاں پر بہت طرح کی ساجشیں بہت طرح کی پرووکیشن جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں آرپار سے کچھ طرح کے پرووکیشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ پرووکیشنز ہمارے حق میں نہیں ہیں ہمارے عوام کے حق میں نہیں ہیں ہمارے حق میں نہیں ہیں ہم نے لمبا عرصہ جان اور مال کا نقصان بڑی سکیل پہ اٹھایا ہے آج وقت ہے کہ اس نقصان کی برپائی ہم امن کے ساتھ کھڑا ہو کے کر سکتے ہیں اور ہمیں امن کی راہ پر چلنا ہے یہ میں نوجوان کو کہنا چاہتا ہوں ڈرکس کا کاروبار ڈرکس کی تسکری پہلے سے بڑی ہے اس تسکری کو پاکستان استعمال کر رہا ہے جہاں کی ملٹنسی کو فروک دینے کے لیے اس کی فنڈنگ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو تگڑے ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ یہ نہ صرف فنڈنگ کے کام آرہی ہے بلکہ بہت سارے نوجوان نشوں کا شکار ہو رہے ہیں اگر نوجوان نشوں کا شکار ہو جائے گا تو نوجوان ہی نہیں بلکہ ہمارا سماج ہمارا معاشرہ بیمار ہو جائے گا